بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم پاکستان کی ناغذیریت پوری دنیا کے اوپر مسلمہ ہوتی جا رہی ہے کبھی یہ ٹرائکا پلس کے اندر پاکستان کا رول بڑھ رہا ہے اور کبھی ایکسٹینڈی ٹرائکا کے اندر پاکستان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے حل کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں پاکستان کا کیا کردار ہے اور کیا افغانستان کا حل جو ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن ہے اور اس کے علاوہ ہم انڈیا کے رول کے اوپر بھی بات کریں گے کہ انڈیا کس طرح حضیمت اٹھا رہا ہے اور نرندرہ موڈی کی گورنمنٹ انڈیا کو کس طرح آئیسولیٹ کرواتی جا رہی ہے کانٹری کہ یہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے تھے تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پیل آئیکن کو پریس کر دیں ناظرین یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان ابھی ایمرج ہو رہا ہے اور اس ایمرجنس کے اندر سب سے پوری دنیا کے اندر سب سے جو ایمپورٹنٹ اگر ایونٹ کہیں ہو رہا ہے تو وہ افغانستان کے اندر پیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پوری دنیا زور لگا رہی ہے اور اس کے لیے پہلی تو امریکہ نے کانفرنس کنوین کیا گیرہ آگست دو ہزار اکیس کو دوہا کے اندر جس کے اندر امریکہ رشیا چائنہ اور پاکستان کو انوائٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی رشیا نے کہا ہے کہ ہم بھی ایک کانفرنس کنوین کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایکسٹینڈڈ ٹرائکا پہلی تھی ٹرائکا پلس اور یہ ایکسٹینڈڈ ٹرائکا اور اس ایکسٹینڈڈڈ ٹرائکا کے اندر بھی رشیا ہے امریکہ ہے چائنہ ہے اور پاکستان ہے یعنی پوری دنیا بھی مان رہی ہے کہ افغانستان کا پیس is directly proportional to the meaningful role of پاکستان کہ پاکستان اگر اس کے اندر پوری طریقے سے اگر اپنا کردار ادا کرے گا تو تب ہی اس کا جو پیس ہے وہ ممکن ہے اور ایسی صورت میں جب پوری دنیا یہ بات کو مان رہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن اگر لانا ہے تو پاکستان کو ٹیپن پر بٹھانا ہوگا پاکستان کی بات سننی ہوگی اگر پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کرے گا تو بات بھی منوائے گا جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہندوستان ہندوستان کو نہ وہ ٹرائکا پلاس کے اندر بلائے گیا ہے نہ ایکسٹینڈ ٹرائکا کے اندر بلائے گیا ہے اور اس کا احتجاج کیا ہے ہندوستان نے امریکہ سے اور ہندوستان کیا کر رہا ہے ہندوستان نقب لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ نقب کبھی وہ ایران کی طرف جاتا ہے اور کبھی امریکہ کے سامنے اپنی جھوڑی پھیلاتا ہے کہ بھئی ہمیں کسی قسم کا افغانستان میں کوئی کردار دے دو اور ہم نے افغانستان کے اندر پیس لے کے آنا ہے امریکہ کو بھی چائنہ کو انڈیا کو سب کو پتا ہے اور خود افغانی طالبان کو پتا ہے کہ ہندوستان افغانستان کے اندر پیس کے لیے کوششیں نہیں کر رہا یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے انڈیا اس لائے پارٹ آف دی سلوشن انڈیا اس لائے پیس لیے افغانستان یہ کتری بڑی گانی ہے انڈیا کے لیے انڈیا کو سوچنا چاہیے اور آپ کو بات بتا دوں کہ اب کی بار انڈیا کی یہ جو کوشش کاش ہے ساری کی ساری اس کو طالبان بھی نہیں چلنے دیں گے کیونکہ اس نے بہت کوشش کی ہے کہ طالبان کو بھی انگیج کرو اور ادھر افغان نیشنل آرمی افغان گورومنٹ کو بھی ایشنل افغانی کی گورومنٹ کو بھی انگیج کرو طالبان نے ان کو گھاس نہیں ڈالی اور ناظرین یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ طالبان بڑے ہارڈ گور ریلیجیس لوگ ہیں اور کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ جو نرندرہ مودی کی آر ایس ایس کی جو فیلوسفی ہے یہ چلنے دیں گے ادھر انہوں نے ابھی اس کو نو کر دیا ہے اور کل کو کل کو جب افغان طالبان پاور کے اندر ہوں گے دوسرے لوگ بھی ہوں گے افغانستان کے اندر تو تب میں یہ ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ بجائے ہندوستان ادھر کو اپنا رول لینے کے ہندوستان اپنا ایک اور دشمن پیدا کرنے جا رہا ہے یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے نرندرہ مودی کی گورومنٹ کی so this is a high time to look into the matter by انڈین ڈیپ سٹیٹ کہ they should look into the matter کہ کس سائٹ بھی لے کے جا رہا ہے نرندرہ مودی پورے کے پورے ہندوستان کو ایک بات دوسری یہ ہے کہ یہ نرندرہ مودی کبھی جے شنکر کو ایران میں بھیجتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے رستے سے میں افغانستان جاؤں کیونکہ یہ دوبارہ چاب ہار کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس کی اجازت دیں گے ادھر طالبان آ رہے ہیں پاور کے اندر ادھر بھی اپنی نویت کا ایک بہت ہی ہارڈ کور ریلیجیس بندہ پاور میں آ چکا ہے کل کا اس کا نام ہے پریزیڈنڈ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وہ بالکل اتنا بڑا مذہبی بندہ ہے اور وہ رہبر کے مقام کے اوپر بھی فائز ہوگا کیونکہ اس کی اور موجودہ جو رہبر ہے ان کی آپس میں بہت اچھی میوچل کوپریشن اور کمیونکیشن ہے تو کیا وہ چاہیں گے کہ یہ جو آرہے ہیں سس ہندوطوہ والے لوگ ہیں وہ ہم مسلمانوں میں آ کے ایک مسلمان سے دوسرے کا سر کٹوائیں یا فتنہ اور فساد پھیلوائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا وہ اتنے زیرک لوگ نہیں ہیں بالکل وہ بہت زیرک لوگ ہیں اور وہ ہندوستان کی چال جو ہے وہ چلنے نہیں رہیں گے تو ایک تو یہ ہو گئی بات دوسری یہ کہ چائنہ جو ہے بزاحت خود ادھر افغانستان کے اندر ہندوستان کا رول کم سے کم رکھے گا اور چائنہ اور رشیہ ایک سائیڈ پہ ہے امریکہ ایک سائیڈ پہ ہے انڈین رول کے لیے یہ چاہے بھی امریکہ کو ریکویسٹ کرے کہ جی ہمیں ادھر رول لے کے دیں تو انڈیا کو رول نہیں مل سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی بہت ہی لمحے فکریہ ہے پوری کی پوری انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ نرندرہ موڈی کی سمت لے کے جا رہے ہیں ہندوستان کو کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ بات واضح ہے کہ پوری دنیا چاہتی ہے افغانستان کے اندر کسی نہ کس طریقے سے امن آئے مرندرہ موڈی کیا کر رہا ہے مرندرہ موڈی امن نہیں یہ فتنہ فساد کے لیے کوشش کر رہا ہے اور یہ صرف اور صرف افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف بیٹھنا چاہتا ہے یہ بیس سال ادھر بیٹھا رہا کیا اس نے ادھر سے فائدہ اٹھا لیا کیا پاکستان کا کتنا کچھ بگال لیا تھوڑا سا نقصال ہوا کلبھوشن اور یہ سار ایٹی ٹی پی کو یہ سپورٹ کرتا رہا ہے ابھی بھی کچھ نہیں آنا ہندوستان کے حصے اور ان کے پاس اگر کوئی چیز آئے گی وہ زلت آئے گی رسوائی آئے گی اور نرندرہ موڈی کر کیا رہا ہے نرندرہ موڈی کی گورنمنٹ پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہی تھی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر لیکن ابھی خود ہندوستان آئیسولیٹ ہوتا جا رہا ہے نہ ٹرائکا پلس کے اندر اس کو بلایا جا رہا ہے نہ ایکسٹینڈڈ ٹرائکا کے اندر بلایا جا رہا ہے نہ اس کو ایران مو لگا رہا ہے نہ چائنہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے بھئی کوئی دنیا کا ملک اس کے کردار کے اوپر مطمئن نہیں ہے کیونکہ نرندرہ موڈی کر یہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اور اس خطے کے اندر اور خود ہندوستان کے اندر یہ کس چیز کا سودا بیچ رہا ہے یہ سودا بیچ رہا ہے فتنے کا فساد کا نفرت کا شرق کا آپ اس میں لڑائی کا یہ ہے نرندرہ موڈی کے سودے اور یہ سودے خالی سکھتے میں نہیں ہیں یہ خود ہندوستان کے اندر بیچ رہا ہے آپ دیکھ لیں کبھی یہ مسلمانوں کو ہندووں سے لڑا رہا ہے کبھی ہندو طوا کے لوگوں کو آپ اس میں مسلمانوں سے لڑا رہا ہے کبھی اس کا سکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے اور یہ جو ادھر آپ جا کے دیکھیں یہ جو ان کی سیمن وہ سسٹر سٹیٹس ہیں ادھر بھی سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے اس کے جو مائسٹ موومنٹ چل رہی ہے ساؤتھ کے اندر وہ تو ساری دنیا کو اس کا بھی پتہ ہے تو بھئی ہندوستان کو یہ کدھر لے کے جا رہا ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے انڈیا کے جو سین لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور اس نرندرہ موڈی قسم کے اس ٹیرررسٹ اور فیشسٹ شخصے ہندوستان کی جان چھوڑوائیں کیونکہ یہ پہلے بھی جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے چاہا تھا کہ ہم پاکستان سے جنگ لگانے لیکن پوری کی پوری جو انڈیا جو ڈیپ سٹیٹ تھی انڈیا کی سین وائسز تھی انہوں نے کہا تھا ڈانٹ میں سپت پاکستان آپ کو یہ ماریں گے کیونکہ ان کا ایمان مٹیڈم کے اوپر موت کو وہ اس طرح پیارا رکھتے ہیں جس طرح کوئی بہت اپنے عزیز ترین شخص کو محبوب رکھتا ہو تو آپ ہندوستان پاکستان سے جائیں گے لڑیں گے تو یہ اس میں نقصان آپ کو ہوگا کیونکہ خربوزہ چھوڑی پہ آئے یا چھوڑی خربوزے پہ آئے دونوں صورتوں میں نقصان خربوزے کا اور ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے بہت ادھر سینسیبل روگ بھی موجود ہے ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ بیک ٹو ٹریک لے گیا ہندوستان کو کیونکہ جو ڈاکٹر مان مہن سنگھ کے ٹائم کا ہندوستان تھا اس میں آپ دیکھیں ہندوستان کیسے ترقی کرتا جا رہا تھا اور دنیا کی اتنی بڑی ایکانومی بنتا جا رہا تھا دنیا کے اندر اس کا اتنا بڑا رول تھا اور جب سے ہندر اندراموڈی آیا ہے تب سے کیا ہو رہا ہے تب سے یہ ساری چیزیں بگ رہی ہیں اور ان کو وہ آگے ایک سپورٹ بھی کر رہا پوری دنیا کے اندر اندر اندراموڈی اور یہ ابھی معاملہ اس طرح ہے کہ اس سے جان چھڑانی ہوگی ہندوستانیوں کو اس نے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوا ہے افغانستان کے اندر رول لینے کی کوشش ہوئی ناکام ہوا طالبان سے بات کرنے کی کوشش کی ناکام ہوا اور مسلمانوں کے در تنگ کرنے کی کوشش کی ناکام ہوا سکھوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی ناکام ہوا اور یہ کیا کر رہا ہے کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے اس نے پانچ اگست دو ہزار انی سے لے کے آج چھ اگست دو ہزار اکیس ہے ادھر کیا کر رہا ہے ادھر یہ خون کی ہولی کھیل رہا ہے اور کیا اس کا فال اوٹ نہیں آنا بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ ملیٹنسیز گریجوری انکریزنگ انڈیان کیشمیر سو یہ کیا یہ کون سے بیچ بور رہا ہے نریندرہ موڈی اور ایسی صورت میں کہ جب نریندرہ موڈی نے اور ہندو توا کی اس آر ایس ایس گورنمنٹ نے پورا زور لگا لیا ہے کہ ان کو ادھر زور ادھر ملے کوئی رول ملے نہ ادھر رول ملا ہے نہ پاکستان کو یہ توڑ سکے ہیں یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کدھر کے رہے یہ ادھر کے رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ نفرت اور غزب دشمنی فترہ فساد کا سودا تھا وہی لے کے یہ انڈیا کو اندر سے بھی ایکسپلوڈ کر رہے ہیں اور انڈیا کو انٹرنیشنلی بھی ہیومی لیٹ کرا رہے ہیں اور انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ نوٹس لیں اور اس نرندرہ موڈی کی گورنمنٹ سے چان چھوڑائیں سو آج کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بار